خالقِ کائنات کے عظیم رسول کے متعلق اللہ نے عجیب فیصلہ سنایا توجہ فرما رہے ہیں آپ اللہ نے اپنی ربوبیت پر فخر نہیں کیا شاہ باز پیٹر مولا سلامت رکھے اللہ نے اپنی ربوبیت پر فخر نہیں کیا اللہ نے اپنی علوہیت پر فخر نہیں کیا اللہ نے اپنے لا محدود ہونے پر فخر نہیں کیا اللہ اتنی صفات کا مالک ہے کسی صفت پر فخر نہیں کیا نہ رازقیت پر فخر کیا نہ خالقیت پر فخر کیا اللہ نے اپنی ناعلوہیت پر فخر کیا جب اللہ نے اپنا تعارف کروانا چاہا تو ایک ہی جملہ کہا کہ میں وہ ہوں جس نے محمد جیسا رسول بنا کے بھیجا میں وہ اللہ ہوں جس نے امیین میں ایک رسول بنا کے بھیجا وہ ایک لگ جو بیس ہزار انبیاء کا مقام اپنی جگہ پہ ملائکہ کا مقام اپنی جگہ پہ پوری کائنات کا نظام اپنی جگہ پہ اللہ نے نہ آدم سے تعارف کروایا نہ نو سے تعارف کروایا نہ یوسف جیسے نبی سے تعارف کروایا نہ موسیٰ سے تعارف کروایا نہ عیسیٰ سے تعارف کروایا نہ ابراہیم سے تعارف کروایا اللہ نے جب اپنا تعارف کروانا چاہا تو کیا کہا ہو اللہ باعف فی الامیین رسولہ میں وہ ہوں جس نے بطول کے بابے کو امیین میں مبوس کیا میں وہ ہوں جس نے بطول کے بابا محمد کو رسول بنا کے بھیجا میں نے کہا یا اللہ اتنا بڑا فخر رسول پر فخر کیا جا رہا ہے اب رسول پر اللہ نے فخر کیا پورے انبیاء کو چھوڑ کر سارے اولیاء کو چھوڑ کر ساری کائنات کو چھوڑ کر اللہ نے فخر کیا تو کس پر کیا بھی بولیں سارے محمد مصطفیٰ پر اب کوئی ایسی ہستی ڈھونڈنا پڑے گی کہ جس پر اگر محمد نے فخر کیا ہو تو وہ کانسی ہستی ہے تو ایک ہی ہستی ہوگی جس کو حدیثِ قصہ میں فرمایا ہم فاطمہ تو وعبوحہ اللہ فخر کرے تو رسول پر کرتا ہے رسول فخر کرے تو بطول پر کرتا ہے کیا فرمایا ہم فاطمہ تو وعبوحہ وعبالوحہ وعبنوحہ یہ اللہ تعارف کروایا جاتا ہے بڑے عوضے والے سے رسول جیسا مصطفیٰ موجود ہیں علی جیسا شہنشاہ ولایت بولیں بھائی موجود ہے حسن اور حسین جنت کے سردار موجود ہیں لیکن چادر تطہیر کی افراد جب تعارف کروایا تو اللہ نے یہ نہیں کہا ہم محمد وعالیون یہ نہیں کہا ہم حسن والحسین کیا فرمایا ہم فاطمہ تو مرکز تعارف رسول کو نہیں علی کو نہیں حسن اور حسین کو نہیں بطول کو کرا دیا کیوں کرا دیا اس لیے کہا میں نے سور جمعہ میں اعلان کر دیا میں نے کسی اور نبی سے اپنا تعارف نہیں کروایا میرے لئے اگر بائی سے فخر ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے اور اگر مصطفیٰ کے لئے بائی سے فخر ہے تو بطول کی ذات ہے ہم فاطمہ تو وعبوہ کیا فرما ہے حدیث یاد ہے نا ہم فاطمہ تو وعبوہ وعبالوہ سارے بولیں گے ایک مرتبہ ہمارے استاد کہا کرتا تھا جب کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو انہی ہستیوں کا نام لو ہم فاطمہ تو وعبوہ میرے لئے سختی آئی ہے آپ بولنی رہے نا تو میں اس لئے بی بی کا نام لے رہا ہم فاطمہ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا سارے بولیں گے ہواللذی باثا فی الامیین رسولہ بے میرے برادرانے عید سنت جو تشریف فرما ہے ان کے لئے جملہ عرض کرنے لگا ہو قرآن نے کہا ہواللذی باثا فی الامیین میں نے رسول کو مبعوث کیا میں نے کہا یا اللہ تو نے کیوں مبعوث کیا رسول کیا خود بخود نہیں بنتے بولنا بولنا خدا کے لئے کیا چالیس سال کے بعد ایک رسول نہیں آیا پچاس سال کے بعد رسول نہیں بن رہا نہیں اللہ نے کہا رسولوں کو مبعوث کرنا مجھ اللہ کا کام ہے رسول لوگ نہیں بناتے اللہ بناتا ہے یہی تو فرق ہے ہم کہتے ہیں جیسے رسول اللہ بناتا ہے رسول کا جانشین بھی اسی دیرے پہ نہیں بندہ رسول بناتا ہے ایک ایک لفظ پہ کئی کئی مجلسے ہیں مختصر کر رہا ہوں میں نے مبعوث کیا عیسیٰ کو میں نے بنایا بولیں بھائی موسیٰ کو میں نے بنایا بھائی موسیٰ کس کا بنا ہوا نبی ہے بولیں بنی اسریل والوں نے بنایا تھا نہیں نا بولیں سارے ہیں کوئی ربوہ تھوڑے یہ کہ نبی بنا دے اللہ کا نظام ہے نبی کا بنانا اللہ کا کام ہے تو جب نبی اللہ بناتا ہے تو نبی کا نائے پھی پھر کسی دیرے پہ نہیں بنے گا بولیں 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 اللہ بنائے گا رسول اعلان کرے گا غدیر کا میدان ہوگا ایک لکھ چوبیس ہزار اصحاب کا مجمع ہوگا دونوں کے ہاتھ بلند ہوں گے اعلان ہوگا من کم تو مولا ہو فہادا علی مولا جس جس کم ہے مولا اسی اسی کا بولیں بھائی علی مولا بھائی رسول کو پڑھنا نہیں آتا تھا اتنی بڑی جسارت رسول سے پھر بھی تم مسلمان باقی ہو رسول کو انپڑ کہ کے پھر بھی تم مسلمان باقی توجہ فرما رہے ہو رسول قرآن نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رسول جاہل نہیں ہمارا رسول انپڑ نہیں سارے بولیں گے کیا فرمایا ہواللذی باعتا فی الامیجینہ ہم نے رسول کو امیجین میں بھیجا امیجین میں آنا اور بات ہے امی ہونا اور بات ہے بھائی میں آپ کو مثال دے دوں ایک سکول کی کلاس ہے انپڑ سارے بیٹھے ہیں انپڑ لوگوں میں ایک استاد آ جائے تو کیا استاد انپڑ بن جائے گا بولیں بولیں کہاں بنے گا انپڑ ہوگا تو انپڑ ہوگا قرآن نے کہا وَاللَّذِينَ بَعَاسَا فِي الْأُمِّيِّنَا رَسُولَمْ مِنْهُمْ يَدْلُوْ عَلَيْهِمْ جو قرآن کی تلاوت کرے وہ جاہل نہیں ہوتا جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ جاہل ہے بولیں رسول کی عزمت سن رہے ہیں بھائی رسول انپڑ نہیں رسول نعوذ بلہ جاہل نہیں اگر رسول جاہل ہوتا توجہ چاہوں گا اگر رسول انپڑ ہوتا تو تم مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے سبحان اللہ پھر توجہ فرمائیں ہواللہ دی بازا جاہلوں نے لکھا رسول ہم جیسا انپڑ تھا اور جاہل انسان رسول پر قرآن کی آیات اتری رسول پر فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے نہ صرف رسول بلکہ دستے دروازہ بطول پہ ملائکہ آتے ہیں جب حسین نے تعارف کروائے تو کیا کہا تھا ملائکہ کا آنا جانا رہتا تھا نہیں پوری توجہ چاہوں گا جہاں جہاں اہل بیت ہیں وہاں وہاں ملائکہ آج اگر حسین کے دروازے پہ جاتے ہیں تو ہم نہیں جا رہے ہم سے پہلے ملائکہ پہنچے ہوئے ہیں حسین کے دروازے پہ کتنے ملائکہ روایات میں ملتا ہے جس ملک نے ایک مرتبہ کربلا کی زیارت کر لی دوبارہ اس کو نصیب نہیں ہوتی باری باری انتظار میں کھڑے ہیں کہ کون حسین کی زیارت میں جاتا ہے تو وہ جو فرمارے ہیں اتنا بڑا مقام ملائکہ کا آنا جانا ملائکہ کا ہمارے گھروں میں آنا جانا ہم مہدن رسالت ہیں بھئی رسول تم جیسا نہیں رسول تم جیسا نہیں رسول تم سے افضل ہے صرف تم سے افضل نہیں سارے ملائکہ سے افضل ہے سارے رسولوں سے افضل بسم اللہ سید بسم اللہ ایک سلوات پڑھیں سارے ملکے چھڑ دیں یا پڑھا ایک سلوات پڑھیں سارے ملکے لوگوں نے حصل میں رسول کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں شاہ صاحب اینجی کہا لینا اگر رسول کی عظمت کو سمجھ جاتے تو رسول کو صرف اپنا قاسد نہ بناتے لے لو لے لو بسم اللہ رسول کو اپنا قاسد نہ بناتے رسول صرف پیغام دینے والا نہیں بلکہ قرآن نے رسول کیا اور عظمت کو بیان کیا کہ رسول صرف قاسد نہیں رسول قرآن کی آیات پڑھ کے سناتا ہے اور تذکیہ کرتا ہے نفوس کا اس کا مطلب یہ ہے رسول کا وہ کام ہے جو کسی اور رسول نے نہیں کیا رسول تذکیہ کرتا ہے چالیس سالہ پچاس سالہ دنگالود شرکالود سینوں کو مستطاع نے ایسا چمکایا کوئی سلمان بنا کوئی مقداد بن گیا یہ رسول کی عظمت ہے اسی لئے رسول نے ارشاد فرمایا یہاں پہ بات رکی تھی وَلْحَقُ مَعَا عَلِي حَقْ عَلِي کے ساتھ سارے بولے بھائی اے زاکرزارے پڑھ دے رہے ہیں اسی تھی کدھی کدھی پڑھنا ہوں کیا فرمایا بھائی عَلِي حَقْ کے ساتھ اور حَقْ عَلِي کے ساتھ اس سے اگلا جمعہ رسول نے فیصلہ کو ارشاد فرمایا کیا فرمایا عَلِي يُنْمَعَ الْحَقْ وَلْحَقُ مَعَا عَلِي حَقْ عَلِي کے ساتھ عَلِي حَقْ کے ساتھ اللہمَّ عَدْرِ الْحَقْ حَيْسُ مَادَارَ عَلِي خدا یا حَقْ کو ادھر پھیر جِدھر عَلِي پھر جائے خدا یا حَقْ کو ادھر پھیر جِدھر عَلِي پھر جائے اگر رسول باب نبوت کا فاتح ہے باب رسالت کا فاتح ہے اگر نبوتیں اور رسالتیں شاہ صاحب تو وجہ فرمائیں گے نبوتیں اور رسالتیں اگر محمد کے صدقے میں ملی ہیں تو جس جس کے پاس جتنی جتنی ولایت ہے علی کے صدقے میں ملی ہے اگر ولایت نبوت اور ولایت میں یہی فرق ہے نبوت ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ولایت ملی ہے علی مرتضیٰ کے صدقے میں دونوں میں فرق یہ ہے نبوت ملی مصطفیٰ کے صدقے میں ولایت ملی علی کے صدقے میں جس جس نے مصطفیٰ کو نبی مانا اس کو نبوت مل دی گئی اور محمد کو بھی اور باقی انبیاء کو بھی ولایت تب ملی جب علی کی ولایت کا اقرار کیا علی المال حق علی المال حق والحق مان علی حق علی کے ساتھ بولے وائی اور علی حق کے ساتھ اگلا جملہ سنیں گے جب مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی نا شاہ صاحب تو ایک مرتبہ ہر صحابی اپنے اپنے حصے کی نا اینٹ اور پتھر اٹھا کے لا رہا تھا رسول نے ایک صحابی کو دیکھا جناب امار یاسر کو جو ایک نہیں دو دو پتھر اٹھا کے لا رہا سارے صحابی ایک ایک جناب امار دو پتھر اٹھا کے لا رہا رسول خدا نے بولایا امار ادھر آؤ غیرت مند صحابی تھا رسول کے بولانے پہ آ گیا آ گیا بھئی بولایا جناب امار آئے رسول نے اپنی چادر سے آباز سے امار کے لباس کو جھاڑا اور میں صدقے جاؤں بطول کا بابا جس کے سینے سے پسینہ جناب امار کو بلا کے پسینہ صاف کر کے مٹی جھاڑ کے کہا امار جب سارے ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں تو دو کیوں اٹھا کے لا رہا ہے سنو گے کہا مولا ایک اپنی طرف سے ایک زہرہ کے باب محمد کی طرف سے رسول نے یہاں پر دو دو خبریں دیں جناب امار کو کہا تجھے اس اس کا عجر دیتا ایک خبر یہ دی ستک تلو نی فی آتن باغیا امار ان قریب تجھے ایک باغی کرو قتل کرے گا آج بھی دنیا کہتی ہمارے لئے حق واضح نہیں ہے کون حق پر تھا کون باطل پر تھا اگر حقانیت کو سمجھنا ہو رسول کی صرف ایک حدیث ہی کافی ہے کہ کون حق پر تھا امار کا قاتل کون اگر حسین کے قاتل کی سمجھ نہیں آتی علی کے قاتل کی سمجھ نہیں آتی امار کے قاتل کو ہی پوچھ لو تاریخ سے پوچھو امار کا قاتل کون حق تمہیں سمجھ میں آ جائے گا اگلی خبر سنوں گے اگلی خبر دی امار تجھے ایک اور خبر دیتا ہو یا رسول اللہ فرمائیے جناب امار سے رسول نے فرمایا یا امار اے امار جب ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہو اور اکیلہ علی ایک راستے پر ہو دنیا کو چھوڑ دینا علی کو نہ چھوڑنا ساری دنیا کو چھوڑ دینا اکیلے علی کو نہ چھوڑنا پیغمبر نے عجیب بھنڈ کر دی نا اکیلے علی کو نہ چھوڑنا کیوں اس وجہ سے جس کو علی چھوڑ دیتا ہے نا جو علی کو چھوڑتا ہے علی کہ جاتا کچھ نہیں اور جس کو علی چھوڑ دے اس کا رہتا ہی کچھ نہیں علی کے بغیر نہ تمہاری نماز مکمل نہ تمہاری عبادت مکمل نہ توحید مکمل نہ نبوت مکمل نہ معاد اور قیامت مکمل نہ حج مکمل نہ ذکات مکمل بھائی کس سے دشمنی کرتا ہے اگر علی سے دشمنی کی تیری کوئی بندگی قابل قبول نہیں ہے علی میار حق ہے علی میزان الامال ہے علی میار میار حقانیت ہے اگر دنیا کو پرکھنا ہو دین کو پرکھنا ہو دیکھو علی کس طرف ہے علی کس طرف ہے علی سے تمہیں پتا چل جائے گا کہ حق کس کے ساتھ ہے اس لئے رسول نے کہا تھا علی المال حق والحق مآلی علی المال قرآن والقرآن مآلی قرآن علی کے ساتھ حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ اور فرمایا علی المنی مانا منہو صرف حسین کے لئے نہیں فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں بلکہ رسول نے کہا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں آنا ہوا علی یلمن نورن واحدن میں اور علی ایک ہی نور کے دو ہی سے لیکن دنیا نے عظمت علی کو سمجھا رہا ہے اگر دنیا علی کی عظمت کو سمجھ جاتی نا تو کم از کم علی کی بیٹیاں بے ردانہ ہوتی ابھی آپ نماز پر بند سن رہے تھے نا تو ایک جملہ میں اضافہ کر دوں اسی نماز کے لیے زینب کبرہ سلام علیہ میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ایک نماز بی بی نے قضا پڑی نہیں کوئی ایسی نماز نہیں جو زینب نے اول وقت میں ادا نہ کی میرے چوتھے ایمام ارشاد فرماتے ہیں شاہ جی چوتھے ایمام ارشاد فرماتے ہیں اونٹ کی بے پلان اونٹ کی پشت پر بھی میری پھوکوی کی نماز شب بھی قضا نہیں باجب نماز صدور کی بات نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی مزہ تو تب ہے جب ایک گھر میں کسیہ ہو جاتا ہے نا تو لوگ اپنی نمازیں بھول جاتے ہیں لیکن جناب سیدہ نے مقتل میں کھڑے ہو کر ایک طرف ولی اکبر کا لاشا ایک طرف قاسم کا لاشا دونوں لاشوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہم تکبل حاول قربان بی بی نے ان لاشوں کے ٹھیروں میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی حسین نوکس سنا پہ ہے اور زینب پشت ناکہ پہ ہے نماز کو قضا نہیں کیا ایک نماز گواہ کے سناتا ہوں جناب سیدہ سجاد جب جا رہے تھے نا ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پاؤں میں بیڑیاں ہیں شام کے راستے میں شام گئے نو لبنان کی طرف سے شام کے راستے میں ایک مقام آتا ہے جہاں پر شدید گرمی تھی سارے قیدیوں کو توجہ کریں گے سارے قیدیوں کو سارے قیدیوں کو سورج کی گرمی میں کھڑا کیا گیا اور خود ظالموں نے چھاؤں کے لیے خیمے لگائے امام سجاد نے ہم تک بات پہنچانے کے لیے تاریخ نے لکھا ادھر نماز کا وقت ہوا پانی نہیں تھا تیمم کیا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ پانی نہیں تھا پانی ہونے کے باوجود جو تیمم کرے اسے سید سجاد کہتے ہیں سید سجاد نے تیمم کیا اسی خیمے کی اوٹ میں سایا تھا سید سجاد چلتے چلتے اس خیمے کی اوٹ کے قریب آئے کہ نماز ادا کر سکوں تاریخ میں ملتا ہے اتنی میں شمر ملون نے کہا ظالموں یہ کون ہے جو چھن چھنا کر آ رہا ہے یہ کڑیوں کی آوازیں کیسی کہا سید سجاد ہے کہا کیا کرنا چاہتا ہے کہ دو رکد نماز ادا کرنا چاہتا ہے ملون کہتا ہے ہر کوئی سائے میں نماز پڑھتا ہے لیکن حسین کا بیٹا سائے میں نہیں عجر قمال اللہ حسین کا بیٹا سجاد سائے میں نہیں کھڑا ہو سکتا اتنے میں سید سجاد نے تقبیرت الہرام کہا ادھر سے ایک ظالم نکلا ادھر سجاد کی نماز ختم ہوئی ادھر پوچھ سے خون جاری ہو گیا اللہ